میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وطن سباچار ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے آج کانگریس پارٹی کی پارشد ابو الفضل وارڈ سے عریبہ خان موجود ہیں عریبہ بھارت جوڑو یاترہ میں ان دنوں لگی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے کانگریس پارٹی کے پورو راشتی ادھک شرحول گاندی بھارت جوڑو یاترہ کے بہانے پورے بھارت کا بھرمڈ کر رہے ہیں اور ان کا سپنا ہے کشمیر میں جھنڈا فہرانے کا یہ سپنا پورا ہوگا یا نہیں اس پر اس لئے بھی پرشد چین اب لگنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ کرونا کی آڑ میں کانگریس پارٹی کا یہ آروپ ہے کہ اس یاترہ کو روکنے کا پریاس ہو رہا ہے لیکن اس پورے معاملے پر عریبہ کی کیا تیاریاں ہیں کانگریس پارٹی کی کیا تیاریاں ہیں ہم سیدھے عریبہ سے باتشیت کرتے ہیں عریبہ کیا تیاریاں ہیں آپ کی پوری اس بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کے جی دیکھئے کل 24 ساری کو صبح 6 بجے بدرپور بارڈا سینٹر کر رہے ہیں راحل جی اور کیونکہ یہ ہماری اکھلا کانسٹینسی کا ایریا ہے ویدان سباب کانسٹینسی کا تو یہاں سے پرویز ہاشمی جی دانش جی اور ہمائے والد صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے اور کیونکہ ہم جیتے ہوئے یہاں سے کانسلر میں اور نازیہ جی تو ہم سب کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ یہاں سے اپنا جو ایریا ہے جو کچھ کلومیٹرز کا سٹریچ ہے اس کو اچھے سے ہم لوگ ڈیکوریٹ بھی کر رہے ہیں پوری تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور دیکھیں ہم تو کیا زیادہ سے زیادہ لوگ پبلک خود اس یاترہ میں جڑنا چاہ رہی ہے بہت حد تک جو ہے لوگوں کا ریسپونس اتنا پوزیٹیو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہمارچل کے لیکشنز میں بھی دیکھا اور یہ یاترہ میں خود ہی جو عام پبلک ہے وہ کیونکہ دیکھیں جو حالات ہندوستان کے ہو گئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں سب کے سامنے ہیں تو کانگریس کی واپسی ہے یہ ایک طرح سے اس یاترہ سے جو لوگوں کو جوڑنے کا کام ہو رہا ہے بی جے پی نے تو آ کے دیکھیں بھارت توڑوں کا کام کر رہا ہے صرف اب یہ راحل گاندی جی ہی ہیں جو واپس اس بھارت کو جوڑیں گے لوگوں کو جوڑیں گے اور انشاءاللہ کانگریس پارٹی کا کم بیک ہوگا اس یاترہ میں عریبہ کا کیا رول ہوگا جی دیکھیں ایک یوت کا سٹیج تو ہم لوگ لگا رہے ہیں یہ آپ کا اکلا موڈ پہ لگ رہا ہے جس میں ہر طرح کے ینگ لوگ ہوں گے اور وہاں سے ہم ایک اخلاق صاحب ہیں جو جامعہ کے ہی سٹوڈنٹ رہے ہیں ایم ایف اے کیا ہے انہوں نے جامعہ سے اور وہ ایک آرٹسٹ ہے ان کا ورک کافی فیمس کام ہے ان کا لنڈن میں بھی اور انڈیا آرٹ فیر جو لگا تھا اس میں بھی ان کا کام درشائے گیا تھا اور بھی جگہوں پہ ان کا کافی فیمس رہا ہے انہوں نے ایک بھارت جوڑو یاترہ تھیم پہ ایک پینٹنگ تیار کری ہے جو وہ راحل گاندی جی کو دینا چاہتے ہیں کوشش ہماری یہی رہے گی اس ٹیٹ سے وہ پینٹنگ انہیں دلواز سکیں ہم اور باقی رہے اور پروپوزلز تو یہ دادی والا پروپوزل بھی تھا اور بھی تھے وہ انشاءاللہ شام تک اور کلیور ہو جائیں گے ابھی ہمیں وہاں سے کوئی میسیج آئے نہیں ہے جیسی شام تک میسیج آئے گا میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ کے باتچیت کو لے کر کے کون لوگ راحل گاندی سے اس سرکل میں ہوں گے باتچیت کریں گے اسپیشلی آپ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا باتچیت کریں گی آپ دیکھیں کیونکہ یاترہ ہے تو کوئی چلتے چلتے ہی ہم لوگوں کو سب کرنا ہے بھی بہت ہوگی بے حساب لوگ ہوں گے تو کوشش ہے ویسے کہ جو پارٹی سے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ نو کانسلر جو ہیں جیتے ہوئے انہیں تھوڑی دیر کے لیے کچھ سٹریچ راحل جی کے ساتھ چلیں اگر ہم آگے جائیں گے تو بات بھی ہوگی انشاءاللہ ان سے کچھ نہ کچھ افکوس میں یہ بات ان کے اس میں لاؤں گی علم میں کہ شاہین باغ سے ہم جیتے ہوئے کانسلر ہیں کیونکہ شاہین باغ اپنے آپ میں ایک اتنا وہ ہے تو جیسی بھی بات ہوگی ہو تو پھر میں آپ کو پتا چلا کوئی بات نہیں ہو پائی پھر میں آپ کو بات نہیں بتاؤں گی پھر جیسی بھی بات ہوگی